ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہے سید اب الحسن اسفحانی جو مرجع تقلید بھی رہ چکے ہیں آیت اللہ برجردی کے بعد ان کی مرجعیت کا زمانہ آیا بہت بڑے بہت بزرگ عالم دین ان کے بارے ملتا ہے کہ اور ظاہر انہوں نے اپنے سوانہ حیات کے اندر خود اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب وہ بہت بچپنے کا عالم تھا دس برس کے تھے تو اپنے والد صاحب سے انہوں نے کہا کہ مجھے اسفحان جانا ہے پڑھنے کے لیے چونکہ ان کا اسفحان کے قریب ایک گاؤں تھا والد صاحب سے اجاد مانگی بڑے اسرار کے بعد انہیں اجادت مل گئی اور وہ اسفحان گئے پڑھنے کے لیے جب کچھ مہینے گزرے تو ظاہر سے بات ہے کہ پرانا زمانہ ہے طالب علمی کا زمانہ ہے بڑی مشکلات ہوتی تھی لیکن بہت عقیدت کے ساتھ حسنیت کے ساتھ آئے تھے کہتے ہیں کہ میرے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حتیٰ جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی میرے پاس موجود نہیں تھی یعنی سردیوں کے موسم میں میرے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ میں اپنے کمرے کو گرم رکھ سکو اپنے آپ کو گرم رکھ سکو اور جنہوں نے ایران کی سردیاں دیکھی انہیں اندازہ آئے کہ ٹھیک ٹھاک بربواری ہوتی تو گرم سردیوں کے موسم ہے کھانے کے لئے صحیح چیزیں موجود نہیں ہیں مشکل سے روٹی دسیاب ہوتی ہے کہتے ہیں کہ انہی حالات کے اندر میرے والد صاحب مجھ سے ملنے کے لئے آئے اور جب میرے مدرسے میں آئے اور میرے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھ کر بڑا انہیں غصہ آیا کہ تم اتنی آلشان زندگی چھوڑ کر اتنی بہتری زندگی چھوڑ کر یہاں آئے ہو پڑھنے کے لئے نہ تمہارے پاس کوئی انتظام ہے گرم رہنے کا نہ تمہارے پاس لباس کے کوئی انتظام ہے نہ تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کے انتظام ہے کیا کروگے یہاں پڑھ کے اور کیسے تم آگے بڑھ سوگوگے کہتے ہیں جب والد صاحب نے اس طرح سے مجھے کہا تو میرا دل بہت ٹوٹا اور میں نے چاہا کہ کسی طریقے سے والد صاحب یہاں سے مطمئن ہو کر جائیں اور ان کا دل راضی ہو جائے کہ میں یہاں بہت سکون میں ہوں کیونکہ میں امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر رہا ہوں اور کاش پروردگار ہم سب کو یہ جذبہ تا فرمائے کہ زمانہ کی امام کی نوکری اس انداز سے کرنے کی توفیق عطا ہو کہتے ہیں بس مجھے والد صاحب نے کہا کہ سب اپنے چیزیں اٹھاؤ اور ہم دوبارہ اپنے گھر جا رہے ہیں اور میں آئیسیہ صاحب دی چیزیں اٹھانے لگا لیکن دلی دل میں سوچنے لگا کہ اے امام زمانہ یا صاحب الزمان ادرکنی اور یہ کہتے کہتے میں نے یہ سوچا کہ اے امام وقت مجھے اپنے والد صاحب کو یہ یقین دلانا ہے کہ کوئی میرے اوپر موجود ہے جو میرے حالات کو دیکھ رہا ہے مسترزادہ قریب ہیں میرے حالات سے کوئی اسباب ایسے فرام ہو جائیں بس ابھی میرے دل میں یہ تمنہ آئی تھی کہ اچانک مدرسے کی گھنٹی بجی اور جو چوکیدار وہاں پر تھا اس نے دروازہ کھولا ایک صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ مجھے سید ابو الحسن عصوانی سے کام ہے اس چوکیدار نے جا کر ابھی بچپنے کا زمانہ ہے دس برس کے تھے آوازی کہ ابو الحسن تم سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے میں نیچے آیا اور شخص سے ملاقات کی تو اس شخص نے مجھے کچھ پیسے دیئے اور کچھ اور چیزیں دی اور یہ کہا کہ اپنے کمرے میں دیکھو فلان جگہ پر ایک چراغ موجود ہے اس چراغ کو جلاو اور اپنے کمرے کو گرم کرو اور یہ پیسے لو اور اس سے اپنے مہمان کی زیافت کرو اور یاد رکھو تمہارے اوپر بھی اور ہر شیعہ کی اوپر ایک سرپرس موجود ہے بس کہتے ہیں کہ میرا تو بچپنے کا زمانہ تھا میں نے یہ ساری چیزیں سنی اور میں خوشی خوشی لے کر اپنے کمرے میں آیا اور اپنے والد صاحب کے سامنے رکھا کہا کہ دیکھیں میری اس طرح سے غیب سے مدد ہوئی ہے اور یہ پیسی موجود ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ کمرے میں فلا جگہ پر چراغ موجود تو اس کو جلائے جائے میں نے وہاں پر دیکھا اور چراغ موجود تھے اس چراغ کو میں نے جلایا اور پھر جو یہ جملہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا تو میرے والد صاحب بھی برداشت نہیں کر سکے زانوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے کہا کہ اس شخص نے جس نے مجھے پیسے دیئے کہا کہ مہمان سے کہہ دینا اور ہر شخص سے کہہ دینا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی موجود ہے بس یہ جملہ سننا تھا میرے والد صاحب زانوں کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور مجھے گویا سینے سے لگا کر یہ کہا کہ بیٹا تُو نے جو راستے اختیار کیا ہے پہترین راستہ ہے اسی راستے پر تُو چلتا رہے اور بہت سکون اور اتمنان کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا